بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹونک میں خوش آمدید امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیس سے ہوں گے اللہ آپ کے گھروں میں آپ کے کچنز میں خیر و برکت عطا فرمائے جیسا کہ سب کو پتا ہے سب کا موٹ خوش گوار ہے آج کل بارشیں چل رہی ہیں اور بارشیں ہوں اور مزے مزے کے پکوان ہو تو بہت ہی زیادہ لطفاتا ہے بلکہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے آج فرمائش ہے گلگلوں کی جو بچپن کی یاد دلاتے ہیں بچپن میں بہت کھائے جاتے تھے گلگلے آج کل کے بچے تو جانتے ہی نہیں ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں گلگلے اور بہت سادہ اور آسان طریقے سے بنائیں گے ایک کپ آٹا ریگولر آٹا جس جو ہم بھوٹی پکا رہے ہیں یہ لیا آدھا کپ چینی یہ ہم پیس لیں گے پیسی بھی چینی ہے سونف ہے ایک چمچ اس کو بھی دردرہ سا کر لیا اور یہ دو چمچ ہم تل کے ڈالیں گے سیسمی سیٹ ایک چھٹکی اس میں نمک کی جائے گی اور پیسابہ کھوپرا آپشنل ہے دو چمچ ڈال دیتے ہیں اب اس پہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھول لیں گے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور دو خاص چیزیں ہیں جو ہم اس میں بات میں ڈالیں گے وہ پھر آپ سے ابھی شیئر کریں گے جس سے اس کا ذائقہ انہانس ہو جائے گا لنپس نہیں رہنے چاہیے اس کو اس سے ملا کے پھر اب ویسپ کی مدد سے اس کو سارے اس کے لنپس ختم ہو جائیں گے اچھی طریقے سے ہم نے اس کو گول لیا اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی رہے گی اب اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اٹلیسٹ آدھا گھنٹے کے لیے اس کو آدھا گھنٹے تقریبن ہو چکا ہے اس کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے آٹے کو اب اس میں ہم یہ سوڈا کھانے والا سوڈا ڈالیں گے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے اور دودھ کی ملائی یا کریم یہ آپشنل ہے دو چمچ اس میں شامل کر دیں گے ملائی ہے یہ فریش اس میں شامل کر رہے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے نکس کر لیں گے اس کی کنسسٹین سے دیکھیں بس اس سے پتلا نہیں رکھنا ایک منٹ اس کو ڈیزولف کر لیں گے اس میں ملائی کو چولے پر ہم نے تیل رکھ دیا اور اس کو میڈیم ٹو لو اس کو رکھ دیا ہیٹ کو اب اس میں چمچ سے ڈالیں یا ہاتھ سے آرام سے اس کو ڈال دیں گے ہاتھ سے بھی ڈل سکتے ہیں اور چمچ سے بھی ہلکے ہلکے سی سکھ گئیں ایک سائٹ سے ان کو ٹرنگ کر دیں گے بچپن میں امیاں بہت بناتی تھی بارش کے موسم میں پکوڑے گلگولے لازمی بنتے تھے بس آج وہی یاد تازہ کر دیئے ہم نے اگر اس کو گھڑ کے بنایا جائیں تو گھڑ کے بھی بہت مزے کے بنتے ہیں تھوڑا تھوڑا ان کو چلاتے رہیں گے بنا ایک سائٹ سے ڈال ہو جائیں گے پرفیٹ بن چکے ہیں گولڈن فرائی ہو گئے ہیں اب ان کو نکال لیں گے اور دوسرے بہت ڈالیں گے اس طرح سے سارے ہم پھرائے کر لیں گے تو یہ ہماری گلگولے لیڈی ہو گئے بن کر ایک کپ میں ہم نے ایک کپ گیوں کے ہاتھے میں ڈیر سارے گلگولے بن گئے اور اگر اس ریسیپی کو آپ فالو کریں گے تو یقیناً آپ اس سے بھی اچھا آپ بنا پائیں گے تو اگر یہ پسند آ جائے تو چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے فرینڈز کا بہت خیال رکھئے خوب بارش میں انجوائے کیجئے احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی اللہ حافظ موسیقی